الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلا آلیہ وصحبہ اجماعین رب اشتح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین آج سورة التین سے آغاز کرنا ہے اور انشاءاللہ قوار مجید کے آخر تک انشاءاللہ آج ہم مطالق کر لیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَحَارَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس شہر امن والے کی اس کا فائدہ ہے یہ شہر فرمایا مکہ کو اور انجیر اور زیتون کے دو باغ ہیں دو پہاڑ پر بیت المقدس کے آس پاس وہ مکان ہے اور تور سینین جہاں حضرت موسیٰ سے کلام ہوا یہ چار مکان فرمائے بہت برکت کے تو اصل میں یہ چار مقامات نہیں ہیں محض بلکہ چار انبیاء کے حوالے ہیں سورت اتین انجیر کا جہاں پہ تذکرہ ہے یعنی تور سینین جہاں تک ہے تور سینین تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے اور جو کوہ زیتون کہلاتی ہے وہاں یا جو انجیر کے درخت ہیں اور زیتون کے یہ بیت المقدس کے آس پاس ہیں جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیست ہوئی اور یہ جو بلد امین ہے اس سے مراد مکہ ہے اس کی ایک نسبت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے اور ایک نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو فرمایا کہ یہ مقامات گواہ ہیں یعنی یہاں پر جو ایونٹس ہوئے ہیں اور جس قدر جیسے جدید القرر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یہاں مبوس کیے ہیں وہ کس بات پر گواہ ہیں یہ سارے پیغمبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب اندازہ پر یعنی یہ جو پیغمبر ہیں سیدنا نوح ہیں سیدنا ابراہیم ہیں سیدنا موسیٰ ہیں سیدنا عیسیٰ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تمام پیغمبر اس بات پر گواہ ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو آسن تقویم پر پیدا کیا ثم مرددناہو اسفل اسافلین پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے اس کا فائدہ ہے یعنی اس کو لائق بنایا فرشتوں کے مقام کا پھر جب منکر ہوا تو جانوروں سے بتر یعنی انسان کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ غیر معمولی ہے مرقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البری والبحر آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا کیا اس کو مسجور ملائک بنایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا کہ خلق تہو بیدی میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تو امکانات غیر معمولی ہیں اور یہ انسان ہی ہے جس نے اس امانت کا بار اٹھایا جس کو اٹھانے سے آسمان نے زمین نے اور پہاڑوں نے بھی عجز کا اظہار کیا تو اگر انسان بلند ہوتا جائے تو گویا اس سے برتر مخلوق کوئی نہیں اور جیسے ہمارے بڑے یہ بات لکھتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیر اللہ کی نشانی ہے لیکن جو آیت جامعہ ہے وہ انسان ہے پھر انسانوں میں پیغمبر ہیں پیغمبروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب انسان اپنے اس شرف کو کھو بیٹھتا ہے اس کے اندر جو روح ربانی ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے اپنی فطرت کو مس کر دیتا ہے تو پھر جانوروں میں بھی اتنی درندگی نہیں ہوتی جتنی انسانوں میں پائے جاتی ہے تو کہا کہ پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ مَگر جو یقین لائے اور کی بھلائیاں فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ سو ان کو نیگ ہے بے انتہا یعنی وہ لوگ کے جو اپنی اس کرامت کی حفاظت کرتے ہیں اپنے شرف کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عامال کریں تو کہا کہ پھر ان کے لئے ایک ایسا عجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ پھر اس پیچھے تو کیوں جھٹلا دے بدلہ ملنا یعنی تم کیوں جھٹلاتے ہو جزا و سزا کے کیوں منکر ہوتے ہو عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم بلا کیوں نہیں اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق یہ صورت الالگ ہے جس کی ابتدائی پانچ آیات کے بارے میں صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ غارِ حرامے تھے بخاری کا جو پہلا باب ہے کئی فکانا بدل وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں طویل روایت ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو ایک کے لیے حبی با علیہ الخلا خلوت کو محبوب کر دیا گیا اور آپ غارِ حراء تشریف لے جائے کرتے تھے یا تحنس اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور اسی دوران آپ وہیں پر تھے کہ سیدنا جبریل جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ پڑھئے تو آپ نے فرمایا مَا عَنَا بِقَارِي اور پھر کہا پھر آپ نے کہا مَا عَنَا بِقَارِي پھر آپ کو پکڑ کر بھینچا اور اس زور سے بھینچا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے میری بالکل آخری حد تک جو میری سکت تھی وہ صرف ہو گئی اور پھر جو ہے یہ آیات جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائی گئی اور پھر آپ نے دہرائی اکراب اسم ربک اللری خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا یعنی اب اپنے رب کے نام سے آپ پر اس وحی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اس کے نزول کا تو پڑھئے جس نے آپ کو خلق کیا اس سے ہمارے ہاں لوگ یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور علم ہے وہ گویا خدا مرکز ہے بلکہ توہید مرکز ہے توہیدک پیراڈائم ہے ہمارا اور ہم جو کچھ بھی سیکھیں جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس کا جو آخری مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے یعنی ہمارا ہر علم اللہ کی ذات سے شروع ہوگا اللہ کی ذات پر ختم ہوگا اور ایک بڑے عارف نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہمارے جو علوم ہیں وہ تو متعدد ہیں کئی ہیں لیکن ہمارا معلوم واحد ہے اور وہ معلوم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اکراب اسم ربک اللری خلق خلق الانسان من علق بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے اکراب وربکل اکرم پڑ اور تیرا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم اس نے علم سکھایا قلم سے علم الانسان ما لم یعلم سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا اس کا فائدہ ہے اول جبریل وحی لائے یہی پانچ آیتیں حضرت نے کبھی لکھا پڑا نہ تھا فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا یوں بھی وہی دے گا یعنی قلم کے ذریعے بھی یعنی انسان کو اگر جو ہے لکھنا پڑنا آتا ہو اس کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے براہ راست علم بھی اندہ ہی دیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک جیسے روایت جو رہی ہے وہ اورل رہی ہے اوریلٹی اس کو کہتے ہیں اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے جو سب سے ایک بڑی ٹیکنالوجی جو ایجاد ہوئی ہے وہ جیسے تحریر ایک ٹیکنالوجی تھی جو ایجاد ہوئی لیکن بادل قلم وہ بھی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مندرج ہوتا ہے قلم ہی کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ کے جو صحیفے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرتے ہیں آدمی سر چڑھتا ہے کتنا اچھا تلزمہ ہے سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے اس سے کہ دیکھے آپ کو محضوظ دیکھے کہ میرے پاس بڑا حض ہے بڑا نصیب ہے بڑا مال ہے یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہوں میں اٹانومس بیم ہوں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو کہا ہے کہ جب انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں مستغنی ہوں ہم نے پڑا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا اور اس کے برقص کیا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا استغنا کا مطلب کیا ہے اللہ سے لا پروائی بے پروائی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے خدا کی مجھے وحی کی ضرورت نہیں ہے میں میری جو فیکلٹیز ہیں چاہے وہ فیزیکل سینسز ہوں چاہے میری جو ہے ریزننگ کی جو صلاحیت ہے بس وہ کافی ہے اور مجھے اپنی ذات کے علاوہ خارج سے کسی ذریعہ علم کی حاجت نہیں ہے تو جب انسان اسل میں سرکش ہوئی جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو محضور اپنے آپ کو مستغنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں گناہ بھی کرتا ہوں اور سرکشی بھی کرتا ہوں تب بھی فوری پکڑ نہیں آتی اب اس کا علاج کیا ہے اس اسٹغنا سے بچنے کا کیسے جو ہے انسان اس کی راہ کیا ہے انہا الہا رب بکر رجع بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے یہ بنیادی مقدمہ ہے مذہب کا الہامی کتابوں کا کہ وہ اللہ جو خالق ہے جو مالک ہے جو رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے تو اگر تم آخرت کو اپنے سامنے رکھو گے اور آخرت کو مقصود بنا کر زندگی گزارو گے ایک آخرہ اورینٹڈ زندگی گزارو گے تو یہی وہ رویہ ہے جو تمہیں اپنی جگہ پر رکھے گا جو تمہیں سر چڑھنے سے محفوظ رکھے گا ارائیت اللہ ینہا تُو نے دیکھا وہ جو منع کرتا ہے عبدن ازا صلی اللہ ایک بندے کو جب نماز کرے اس کا فائدہ ہے یہ ابو جہل کافر حضرت کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا ارائیت انکانا علی الہداء او امر بالتقوی بھلا دیکھتو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا ڈر کے کام ارائیت انکذبا وتولا بھلا دیکھتو گھر جھٹلایا اور مو موڑا علم یعلم بئن اللہ یرا نا جانا کی اللہ دیکھتا ہے اس کا فائدہ ہے یعنی نیک راہ پر ہوتا بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا اب مو موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا تو یہاں جو کہانا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بندگی کے راہ اختیار کرتا اور جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا اور چونکہ جس طرح شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو کردار ہے یہ عرب کی جو لیڈرشپ تھی مشرقین عرب کے جو بڑے لوگ تھے ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ابو جہل پر اور چونکہ پوٹینشلی ہیومن کیپٹل کے اعتبار سے گویا غیر معمولی آدمی تھا جس کا ہیومن سبسٹنس جس کو کہتے ہیں اوصاف غیر معمولی تھے اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ نبی عیقم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر بن الخطاب یا عمر بن الحشام جو ابو جہل کا نام ہے ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہو کی قسمت میں یہ نصیب لکھا تھا یہ رضیات لکھے تھے ورنہ اگر عمر بن حشام جو ہے وہ ایمان لاتا تو شاید وہ بھی پھر عمر فاروق ہی بنتا تو کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کی تلقین کرتا اور اصل چیز کیا ہے یعنی یہ جو آیت ہے نا یہ قلید ہے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے بس یہ احساس ہے میں شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے کلہ کوئی نہیں اگر باز نہ آوے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر کیسی چوٹی جھوٹی گناہگار فلیدعونا دیا اب بلاوے اپنی مجلس کو سندعو الزبانیاں ہم بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو یعنی کلہ کوئی نہیں لا تتعوہ وستد وقترب نمان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو یہ آیت سجدہ ہے اس کا فائدہ ہے ایک بار ابو جہل حضرت کو نماز میں دیکھ کر چلا کہ بے عربی کرے وہاں نہ پہنچا کہ چھپکا لگا پردوں کا چھپکا لگا پروں کا ڈر کر الٹے پاؤں پھرا پھر کبھی خیال نہ کیا معلوم ہوا کہ سجدے میں بندہ اللہ سے نزدیک ہوا ایک بات تو یہ ہے کہ ایک موقع پر اقدام کا جو ہے وہ ارادہ کیا آگے لپکا لیکن پھر ڈر کے خوف سے پیشے ہٹا اور نبی اعکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایک قدم اور آگے آتا تو فرشتے جو ہے وہ اس کو چیٹ پھار دیتے ملکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ورس جد وقت طریب یہ جو سجدہ ہے وہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے نبی اعکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر خوب سجدے کرے خوب محنت کرے اور ایک موقع پہ نبی اعکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خادم کو اشارت فرمایا کہ ہاں جب ایک صاحب نے یہ فرمائش کی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے جو ہے جنت میں آپ کی مفارق آپ کی جو ہے وہ مساحبت چاہتا ہوں آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو آپ نے فرمائے کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُودِ تو پھر میری مدد کرو اپنی جان کے حوالے سے سجدوں کی کسرت سے سجدوں کی کسرت گویا انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تُو کیا بھوجھا کیا ہے شب قدر لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهُمْ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے یعنی اس شب کی جو عبادت و ریاضت ہے وہ اپنے مرتبے میں اپنی مقدار میں ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ اترتے ہیں فرشتے اور روح روح الامین سیدنا جبریل فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اس میں اپنے رب کے حکم سے مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ ہر کام پر امان ہے ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وہ رات صبح کے نکلنے تک اس کا فائدہ ہے شاید اول اسی شب میں شروع ہوا ہو قرآن اترنا پھر ہمیشہ اس میں یہ تین صفتیں اللہ نے رکھی اس رات میں جو نیکی کرے گا گویا ہزار مہینے کی اور کام دنیا کے جو مقدر ہیں اس میں نیچے اترتے ہیں یعنی ایک بات تو فرمایا کہ اس کے نزول کا آغاز ہوا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا یا نازل ہونے کا آغاز ہوا اس میں دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک قرآن مجید یک بارگی گویا اتار دیا گیا لوہ محفوظ سے سماع دنیا پر یہ انزال ہے اور ایک تنزیل ہے جو تدریج کے ساتھ نجمن نجمن تقریباً بائیس ساڑھے بائیس برس میں قرآن مجید نبی اعکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ایک تو یہ ہے کہ گویا وہ پورا قرآن لوہ محفوظ سے سماع دنیا پر نازل کر دیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تنزیل کا جو آغاز ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ گویا شب قدر میں ہے جہاں سب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت برکت والی رات ہے دوسری بات فرمائی کہ اس رات میں جو کام دنیا کے مقدر ہیں وہ اس میں نیچے اترتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا انہا صلی اللہ فی لیلتی مبارکہ وہ یہی شب ہے اور اللہ کی طرف سے چین اور دل جمعی اترتی رہتی ہے ساری رات عبادت حلاوت ہوتی ہے وہ شب قرآن سے معلوم ہوا کہ رمضان میں ہے ایک تو یہاں اتنا فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک بڑے شان والی بڑے غیر معمولی قدر منزلت والی رات میں نازل کیا پھر سورہ مکرہ میں ہم نے پڑھا جہاں پر رمضان کے روزوں کے حوالے سے آیت آئی تو وہاں فرمایا نے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ رمضان میں ہے یہ جو شب ہے حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخر میں ہے آخر میں تاک راتوں میں اکیسویں سے ستائیسویں اور کہا الغیب و انداللہ یعنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور پھر جو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو تو اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان میں سے بھی کوئی بھی شب ہو سکتی ہے اور یہ گویا روٹیٹ بھی کرتی رہتی یہ بدلتی رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت البجینہ لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تأتیہم البجینہ نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں کتاب والے اور شریک والے بعض آتے جب تک کہ پہنچے ان کو کھلی بات اس کا فائدہ ہے حضرت سے پہلے سب دین والے بگڑ گئے تھے ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور اب چاہیے کہ کسی حکیم کے یا ولی یا بادشاہ عادل کے سمجھائے پر آویں سو ممکن نہ تھا جب تک ایسا رسول نہ آگئے عظیم القدر سات کتاب اللہ کے اور مدد قوی کے کئی برس میں ملک ملک ایمان سے بھر گئے اب پوری بات شاہ صاحب نے بتا دی کہا کہ چونکہ یہ جو علاقہ تھا خاص طور پر اس میں اور پھر بنی اسماعیل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا لیکن ویسے بھی اگر آپ کہیں کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی تقریباً چھ سو برس ہونے کو آئے تھے کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آیا تھا تو کہا کہ یہ تلنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے اپنے شرک سے یہاں تک کہ ان تک بجینہ آ جاتی اب بجینہ کیا ہے رسول من اللہ ایک رسول اللہ کا یتلو صحف متحرہ پڑتا ورک پاک فیہا کتب قیمہ ان میں لکھی کتابیں مضبوط اب یہاں پر یہ جو بات فرمائی نا کہ یہاں شاہ صاحب ایک تو اس کے فائدے میں لکھتے ہیں ہر سورہ ایک کتاب ہے یعنی ہر سورہ گویا ایک مکمل کتاب ہے اس کو جو ہے کتب قیمہ یعنی کتابوں کا مجموعہ ہے سورتوں کا مجموعہ ہے گویا پھر وہ پوری قرآن مجید جو ہے وہ بنتا ہے تو اب یہاں پر دیکھی البجینہ کو واضح کیا کہ بجینہ اصلاً رسول ہے وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے صحیفے تلاوت کرتا ہے ہم نے سورہ طلاق میں پڑھا تھا وہاں پہ ذکر کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کا رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے تو جو ذکر ہے اور جو بجینہ ہے وہ مجموعہ ہے پیغمبر اور کتاب کا اور ویسے بھی کبھی غور کیجئے اصل حجت پیغمبر ہوتا ہے کتاب نہیں ہوتی کتنے ہی پیغمبر ہیں جن کے پاس کوئی الگ سے کتاب نازل نہیں ہوئی کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی لیکن وحی کی بنیاد پر کوئی شخص وہ پیغمبر بنتا ہے نبی بنتا ہے اور اصل حجت جو ہوتی ہے وہ پیغمبر کی ہوتی ہے پیغمبر کی آثورٹی پر ہم وحی کو مانتے ہیں قرآن کو اگر کوئی آدمی قبول کرتا ہے تو پیغمبر کی آثورٹی پر قبول کرتا ہے اور جو پھوٹے ہیں اور پھوٹے جو ہیں جن کو ملی ہے کتاب سو جب آ چکی ان کو کھلی بات اس کے بارے فرماتے ہیں یعنی یہ رسول اور کتاب آئے پیچھے شبہ نہیں رہا اور اہل کتاب زد سے مخالب ہیں شبہ سے نہیں اب شاہ صاحب واضح کر رہے ہیں کوہر امیر بار باری بات بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا سرکشی کی وجہ سے زدہ زدہ کی بنیاد پر تو کہا کہ یہ جو پھوٹ پڑی ہے ان کے اندر یہ متفرق ہو گئے ہیں مانتے نہیں ہیں تو کہا کہ یہ بینا کے آنے کے بعد کا معاملہ ہے تو یہاں پر شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شبہ میں یہ تفرقے میں پڑے ہیں شبہ نہیں ہے بات ان پر واضح ہو چکی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور ان کو حکم یہی ہوا ہے کہ عبادت کریں اللہ کی نری کر کر اس کے واسطے بندگی یہ گویا پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے وَلَكَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَإِفْتَنِبُ التَّاغُوتَ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کو جو عمر اللہ نے کیا ہے كَلَّا لَمَّا يَقْزِ مَا أَمَرَا مجھے ایک عمر ہے جو انسان اس کو پورا نہیں کر سکا وہ عمر یہی ہے نا کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی بندگی میں اس کی اطاعت میں اخلاص پیدا کرو حُنَفَا اور کہا کہ نُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا بِلْكُلْ يَقْسُوْهُ کر نری کر کے اللہ کے لئے بندگی وَيُقِيمُ السَّلَاةِ اور کہا کہ اس کو شاہ صاحب نے ترجمہ کیا عبراہیم کی راہ پر حُنَفَا کا ویسے مطلب تلیہ ہوتا ہے جو یقْسُو ہو تو کہا کہ عبراہیم کی راہ یہ یہ حنیفیت ہے جب انہوں نے جو ہے وہ ستارے کو ریجیکٹ کر دیا سورج کو اور چاند کو اور پھر کہا کہ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَا تو کہا کہ ان کو تو حکم یہی دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں خالص کر کے اس کے لئے اطاعت کو اور عبراہیم کی راہ پر کون عبراہیم جو یقْسُو تھا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّقَا اور کھڑی کریں نماز اور دیں زکاة وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی اس کا فائدہ ہے یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پسند ہیں یعنی ہر دین میں یعنی اللہ تعالیٰ نے رکا دین ایک ہی تھا اِنَّ الدِّينَ عِندِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور اس کی بنیاد یہی ہے بندگی ایسی بندگی جس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو اور اقامتِ صلاة اور اطاعِ زکاة اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ وہ جو منکر ہوئے کتاب والے اور شریک والے فی ناری جہنم خالرین فیہ دوزخ کی آگ میں صدا رہیں اس میں اُلَائِكَ هُمْ شَرْضُ الْبَرِیَا وہ لوگ ہیں بتر سب خلق کے اب یہ بات واضح کر دی نا کہ اہلِ کتاب کوئی ازام تھا کہ ہم تو کتاب والے ہیں ہم تو رسولوں والے ہیں ہمارے پاس کتاب و شریعت کی روایت ہے اور ہم تو چونکہ ہماری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں نبی آئے تو ہمارے لیے حجت ہمارے لیے دلیل جو ہے وہ ہماری نسل ہی کا کوئی شخص ہوگا تو یہ ٹھیک ہے ہم اس قرآن کو مان لیتے ہیں یہاں تک مان لیں گے کہ یہ نبی الامیجین ہیں اور یہ امیجین کے لیے بنی اسرائیل کے لیے نبی ہیں لیکن ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لیے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم جو ہے آخرت کے دن پر حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے ہیں بس ایک صاحب کو ہم نہیں مانتے ہیں تو کہا کہ نہیں برابر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ بھئی میری بیرست کے بعد اب کوئی یہودی یا نصرانی جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اس کی نجات نہیں ہو سکتی تو اب سب کے لیے حجت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہاں کوئی انفرادی طور پر آخرت میں ہو سکتا ہے اللہ کہ ہاں عذر پیش کر دے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی مجھ تک پیغام نہیں پہنچا وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ ایک عذر کی بات ہے لیکن اجتماعی طور پر اب گیا جو بھی امت مرحوم جو ہے وہ امت محمدیہ ہے اعلیٰ صاحب السلام اس کے رواب کوئی نہیں ہے یہ بات اس لیے ارز کر رہا ہوں کئی مرتبہ گفتگو کے دورانی بات میں نے ارز کی ہے کہ اس دور میں یہ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے ایک مشہور صاحب ایڈیا کے رانشور ہیں راشد شاہ صاحب ان کی آپ کتابیں پڑھیں بڑا اچھا لگے گا آپ کو بیانیاں کہ جی اصل میں نجات کیا ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے اور ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے ایمان والوں ہی کے لیے جنت ہے انہی کے لیے مراتب ہے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی آرثوڈاکسی کی بات کر رہے ہیں بہت صحیح العقیدہ آدمی ہے لیکن تھوڑا آگے جا کر واضح کر دیں گے کہ یا وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان فرما بردار جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے وہ کہا کہ یہ فرما بردار تو ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور اپنے تئین اپنے انداز میں اللہ کی عبادت کرتا ہے بس وہ مسلمان بھی ہے وہ ایمان والا بھی ہے اور وہ کامیاب ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ بودھسٹ ہے کوئی بھی ہے وہ شرک نہیں کرتا اور جو بھی اس کو پاس دینی دوایت پہنچی ہے اس کے مطابق فرما بردار بنا رہے اللہ کو مانے آخرت کو مانے تو وہ کامیاب تو یہ بہت سی گمراہ کون تصورات ہیں جو پھیل رہے ہیں ان اللہین آمنو وعمر الصالحات اولائکہم خیر البریہ وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں بہتر سب خلق کے جزاؤہم عند ربہم بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں جنات اعدن باغ ہیں بسنے کے تجری من تحتی الانہار نیچے بہتی ان کی نہریں خالدین فیہا ابدا صدا رہیں ان میں ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورزو عن اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور وہ کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالی نے جو کچھ ان کو نوازا جو کچھ ان کو عطا کیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک لمن خشی ربہ یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے خشیت تقوی یہ گویا حکمت کی بھی چوٹی ہے اور ایمان کی آپ سمجھ لیجئے بیج بھی یہی ہے ایمان کا پھل بھی یہی ہے ایمان کی چوٹی بھی یہی ہے صورت الزلزلہ یا صورت الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَوْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَوْضُ أَسْقَالَهَا جب ہلائی زمین کو اس کے بھونچال سے اور نکال ڈالے زمین اپنے بوچ اس کا فائدہ ہے قیامت سے پہلے زمین میں سے نکل پڑے گا جو مال سونا روپا اس کے اندر دبا ہے تب لینے والے نہ رہیں گے تو مجھے زلزل تو ساہ ہے صورت حج کی آغاز میں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اِنَّ زَلْزِلَتَ السَّعَاتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ تو کہا کہ وہ جو اساہ کا زلزلہ ہے جب وہ آئے گا تو زمین اپنے سارے بوچ نکال ڈالے گی اس کے اندر خزانے بھی ہیں اس کے اندر سونا چاندی بھی ہے اس کے اندر انسانوں کے جسم بھی ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور کہے گا آدمی اس کو کیا ہوا يَوْمَا اِذِن تُحَدِّسُ اُخْبَارَهَا اس دن بتا دے گی اپنی باتیں ساری بپتہ کہہ دے گی جو کچھ اس کی پیٹھ پر ہوتا رہا وہ بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ اُحَا لَهَا اس واسطے کے اس کے رب نے حکم بھیجا فائدہ ہے یعنی بندوں کے گناہ بتا دے گی حساب کے وقت یعنی یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بندی ہے اور گویا یہ زمین بھی احتجاج کرتی ہے زمین بھی آپس میں جیسے اس کے اندر ایک استراب پیدا ہوتا ہے غم و غصہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی پیٹھ پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اللہ کا انکار کیا جاتا ہے سرکشی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اس کو مسخر کر دیا ہے انسان کے تابع کر دیا ہے ان معنوں میں کی خدمت میں لگا دیا ہے تو وہ انٹرفیر نہیں کر سکتی وہ اس وقت جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اندر جو ہے کھا نہیں سکتی اپنے اندر سما نہیں سکتی لیکن اس دن گویا وہ سارا حال بیان کر دے گی ساری داستان کہہ دے گی یو میری یس دور ناس اشتاتا اس دن ہو پڑھیں گے لوگ بھانت بھانت لی رو آمالہم کہ ان کو دکھائیے ان کے کیے بھانت بھانت کے ہو جائیں گے مختلف قسموں کے ایک تو بڑی تقسیم ہے اصحاب الجمین اصحاب الشمال کی اصحاب الجمین کے کئی مراتب ہیں اصحاب الشمال کے کئی مراتب ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا سو جس نے کی ذرہ بھلائی وہ دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا یہ بنیادی بات ہے کہ کوئی چیز زائر نہیں ہوگی سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں یہ بھی تھی نا اے بچے جو بھی تم عمل کروگے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو ایک رائی کے ذرے کے برابر ہو اور تم نے وہ کیا ہو کسی غار کی کھو کے اندر یا آسمانوں میں جا کر اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا تو کہا کہ جو آدمی بھلائی کرے گا اس کا ملاحظہ بھی کر لے گا اور جو برائی کرے گا اس سے بھی دو چار ہو جائے گا صورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَا قسم ہے دوڑتے گھوڑوں کی فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر آگ سلگاتے جھاڑ کر فَالْمُورِيَرَاتِ صُبْحَا پھر دھار دیتے صبح کو فَأَصَرْنَبِهِ نَقْعَا پھر اٹھاتے اس میں گرد فَوَسَطْنَبِهِ جَمْعَا پھر پیٹ جاتے اس وقت فوج میں اس کا فائدہ ہے یہ جہاد والے سواروں کی قسم ہے اس سے بڑا کون عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پر اپنی جان دینے کو حاضر عام طور پر عمومی طور پر گھوڑوں کا کہا گیا ہے لیکن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد کے گھوڑے اور گویا یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے گھوڑوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ دیکھو یہ گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے ہیں چنگاریاں اڑاتے ہیں اپنے سموں سے اور تمہارے حکم پر جو ہے صبح صبح غارتگری کرتے ہیں اور جو ہیں وہ گرد اٹھاتے ہیں اور جمعیتوں کے درمیان گھر جاتے ہیں جان کی پرواہ نہیں کرتے اور حالانکہ تم ان کے خالق نہیں ہو ان معنوں میں مالک بھی نہیں ہو رازق بھی نہیں ہو اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے بار بار ہم پڑھ رہے ہیں زمین سے جو ہے پھول بھی نکلتے ہیں اور جناب غلہ بھی نکلتا ہے اناج بھی نکلتا ہے اور اس سے چارہ بھی نکلتا ہے جو تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں تمہارے چوپائیوں کے لیے وہ ہیں لیکن بزاہ دنیاوی اعتبال سے تم ان کے لیے جو ہے ربوبیت کا احتمام کرتے ہو ان کے اسباب کرتے ہو ان کا ذریعہ بنتے ہو تو دیکھو تمہارے ایک اشارے پر کس طرح سے وہ اپنی جان جو کھم میں ڈال کے جو ہے وہ دشمنوں کے لشکر میں گھر جاتے ہیں یہ بات یہ کس چیز پر گواہ ہے یہ سارا قصہ بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے یعنی گھوڑا تو اپنے مالک کی ایک اشارہ عبرو پر اسب کر لیتا ہے لیکن انسان اس کا خالق اور مالک اس کا رب اللہ ہے وہ اس کی بڑی ناشکری کرتا ہے اور وہ یہ کام سامنے دیکھتا ہے اس پر گواہ ہے اور آدمی محبت پر مال کے مضبوط ہے خیر مال کو کہا گیا کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ قرے دے جاویں جو قبروں میں ہیں اور تحقیق ہو جو جیوں میں ہے بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جو انسان جب اسعا ہوگا پھر اس کے بعد القیامہ ہوگا تو قبروں سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا اور پھر یوم تبل السرائر ہم نے بھی پڑا تھا کہ جو باطن ہے جو بھیتر ہے اس کی جانچ ہوگی اور کہا کہ ان کا رب اس دن ان سے خوب واقف ہوگا آج بھی خوب واقف ہے لیکن اس دن انسان کو یہ اویرنیس ہو جائے گا واقعتا میرا رب جو ہے وہ تو مجھ سے میری شہے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب تھا اور میرے ہر حال سے واقف تھا صورت القارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ تم القارعہ وہ کھڑکھڑاتی کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی وما ادراکم القارعہ اور تو کیا بوجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی یوم یکون الناس کال فراش المبسوس جس دن ہومے لوگ جیسے پتنگے بکھرے وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ہومے پہاڑ جیسے رنگی اون دھنی اب کہا یہ زلزہ تو سا ہے اس کا منظر کھینچا گیا کہ اس دن لوگ جو ہے وہ پتنگوں کی طرح بکھرتے ہوں گے اور پہاڑ جو اتنے محیب ہیں اتنے مضبوط ہیں ایک گویا انکرز کی طرح اللہ نے ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے یہ چونکہ رنگ برنگ کے جو ہے وہ پہاڑ ہیں تو ایسے لگے جیسے رنگین اون جو ہے وہ دھنکی جا رہی ہے اس کے بعد جب نوسہ نفقہ ہوگا اور قیامت برپا ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا تو فرمایا کہ سو جس کی بھاری ہوئیں تولیں تو اس کا گرران ہے من مانی من مانی زندگی میں ہوگا اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ عیشت الرازیہ نہیں ہے اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ہم من مانی زندگی بسط کریں یہاں تو ہمیں غلام بن کے رہنا ہے ایک مہد اللہ کی حدود کے مطابق زندگی بسط کرنی ہے جو من چاہی زندگی ہے جہاں چاؤ پورے کرنے ہیں شاہ صاحب کی اسطلاعہ نے چاؤ ہوا کو کہتے ہیں تو وہ جگہ جہاں انسان کو اپنے چاؤ پورے کرنے ہیں ما تشتہیہ الانفوس و تلز الآین وہ جنت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ غفلت میں رکھا تم کو بہتاد کی حرث نے جب تک جا دیکھیں قبریں یعنی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کسرت کی خواہش ہر چیز میں ایکسس زیادتی بڑھوتری اور یہ تکاثر کن چیزوں میں ہیں سورہ حدیث میں ہم نے پڑھا وَتَقَاسُنْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد کی کسرت اور انسان کو جیسے اگر حوکہ ہو جائے نا تو اس سے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ بنی آدم اس کو اگر سونے کی بھری ایک وادی مل جائے تو کہے دوسری ملے دو مل جائے تو کہے تیسری ملے اور یہ جو کردار ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا پیڑ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی سے جو ہے وہ بھرتا ہے تو کہا کہ تم نے غفلت میں رکھا کسرت کی خواہش نے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں کوئی نہیں آگے جان لوگے پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے کوئی نہیں اگر جانو یقین کر جاننا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ بے شک تم کو دیکھنا جہنم سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر دیکھنا یقین کی آنکھ سے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت نعمتوں کی حقیقت تو یہ جو نعمت ہیں ان کے بارے میں کیا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب اگر سے بہت تشریف لائے تو دیکھا سیدنا بکر اور عمر بھی پریشان بھوک سے گھوم رہے ہیں ان کو لیا ایک انساری کے باغ میں گئے اس نے آپ کے لئے خجوروں کا احتمام کیا ٹھنڈے پانی کا احتمام کیا بکری زبا کر کے آپ کو جو ہے وہ کھلائی تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم بھوکے تھے اللہ تمہیں یہاں لے آیا تمہارا لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا خجور کا بندوبست کیا تو فرمایا کہ یہ ہے وہ نعمتیں جس کی بابت انسان سے سوال کیا جائے گا تو ہم وہ نعمتیں جو صبح و شام اللہ کی برتتیں ہیں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ کی ہاں باز پرس ہوگی کہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اور وہ حق کیا ہے وہ شکر ہے وہ اللہ کی بندگی ہے اب یہاں تین جو درجات ہیں ایک علم الیقین ہے پھر این الیقین ہے اور پھر حق الیقین ہے بہت پرانے ایک طریقہ ہے اس کو سمجھانے کا ایک یہ ہے کہ انسان کو کسی کو بتائے کہ بھئی دیکھو ایک چیز آگ ہوتی ہے اور آگ میں بڑی تپش ہوتی ہے حرارت ہوتی ہے تو یہ گویا کیا ہے یہ علم الیقین ہے پھر آپ کو جا کر سامنے مقابل کر دیا جائے آگ کے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہوتی ہے آگ ایسی ہوتی ہے ایسے ہوتے ہیں اس کے شولے اور پھر گویا انسان کو کہا جائے کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھو اس کی تپش کو محسوس کرو تو گویا یہ کیا ہے یہ حق الیقین ہے اس کو حاصل ہو جائے گا تو کہا کہ آخرت میں جو شنید ہے وہ دید بن جائے گی اور انسان کو جو خبریں دی گئی ہیں وہ اس کے بالکل سامنے آ جائیں گی صورت الاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم اترتے دن کی مقرر انسان پر ٹوٹا ہے اترتے دن یہاں اس سے مراد اصل میں گویا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اثر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے زیادہ تر لوگوں نے اس کو زمانے کے معنیوں میں لیا ہے تو اثر کا وقت ہے وہ بھی کیونکہ اثر کی نماز غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز ضائع ہو گئی جس نے اپنی اثر کی نماز ترد کر دی فَقَنَّمَا وُطِرَ اَحْلُهُ وَمَالُهُ وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے اہل اور مال سب برباد ہو گئے لیکن ویسے عام طور پر ترجمہ اس کا کیا گیا ہے زمانہ کہ زمانہ جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چھتری کی طرح یا ایک انسان کے اوپر ایک جیسے آسمان کی طرح چھایا ہوا ہے اور وہ انسانوں کو دیکھ رہا ہے یعنی جس طرح ایک بیان کی جاتے ہیں شاعری میں بڑھا آسمان بڑھا آسمان یعنی جب سے اللہ نے دنیا کو خل کیا یہ آسمان موجود ہے آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لوگوں کا مشاہدہ کر پڑا ہے اور زمانہ کس بات پر گوا ہے یہ تیری سے گزرتا ہوا وقت کس بات پر گوا ہے کہ انسان خسارے میں ہے یعنی ایک تو تاریخی اعتبار سے ہے ہم پڑھائے ہیں سیدنا نور سے شروع ہو جائیں اور آپ آگے آتے چلے جائیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اکثر لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور ایک دوسرا ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے وقت کتنی تیری سے گزر رہا ہے اور انسان جو ہے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے لمحہ لمحہ گویا اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے لیکن اپنی اصل منزل کی فکر نہیں کر رہا اس کی طرف التفات نہیں کر رہا ان معنوں میں بھی یہ ہے کہ بے شک انسان بالعموم خسارے میں ہے ٹوٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ مگر جو یقین لائے وہ عامل الصالحات اور کیے بھلے کام وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَرَاپَسْ مِن تَقَيُّدْ كِيَا سَجْشِ دِينَ كَا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرُ وَرَاپَسْ مِن تَقَيُّدْ كِيَا سَحَاقْ كَا بہت اہم صورت ہے امام شعفی کے ایک سیادہ اقوال ہمیں ملتے ہیں ایک جگہ یہ اس طرح کا اقوال ہمیں ملتا ہے لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسِ حَذِهِ السُّورَةِ تو لَقَفَتِ النَّاسِ کہا کہ اگر لوگ اسی ایک صورت ہی پر تدبر کر لیں تو لوگوں کے لئے کفایت کریں وہ فرمایا کہ لَوْ لَمْ يُنَزَلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِفَاحَا لَقَفَتِ النَّاسِ تو کہا کہ اگر قرآنِ مجید میں اس صورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا لوگوں کی ہدایت کے لئے کفایت کرتی تو یہاں پر گویا یہ بتایا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اس خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں جن کے اندر چار اصاف پائے جائیں جو اللہ پر آخر پر پیغمبر پر تقدیر پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں عملِ صالح اور پھر ویسے تو عملِ صالح میں سب چیز آگئی لیکن جیسے تخصیص کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ تواسیب الحق اور تواسیب السب کہ انسان صرف اپنی پرسنل پائٹی ذاتی نیکی پر اقتفاہ نہ کرے بلکہ باہم نگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے اور جب انسان حق کی تلقین کرے گا ایک دوسرے کو تو لازمان اس پر تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی اس کو باتیں سننی پڑیں گی ہو سکتا ہے فیزیکل پرسیکوشن تک بات آ جائے ہو سکتا ہے کہ جان تک اس کو دینی پڑے حق کی گواہی کے لئے تو یہ سب مراحل اس میں آئیں گے تو یہ چار شرائط ہیں نجات کی حافظ ابن قیم علی رحمہ نے زاد الماد میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر یحو فیل جہاد بیان کیا تو اس سے پہلے جہاد کیا ہے اس کے مراتب کیا ہے اس پر ایک کلام کیا ہے انہوں نے کہا کہ جہاد کے مراتب ہیں پہلا مرتبہ کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور پھر اس کے زیلی چار جو ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مراتب کہلیں یا مراحل بیان کی پہلا کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ نفس سے جہاد کرنا اس کو الہدا کی تعلیم دینے کے لئے جس کو ایمان کہا گیا ہے کہ ایمان بھی تو ایک علم ہے اور وہ کیسے آصل ہوتا ہے الہدا کے ذریعے آصل ہوتا ہے قرآن کے ذریعے آصل ہوتا ہے تو سب سے پہلا جہاد کیا ہے کہ ایمان پیدا کرے اپنے نفس کو جو ہے ہدایت کی تعلیم دے پھر کہتے ہیں اس کا دوسرا مرتبہ کیا ہے سمل عمل جو ہے جب آپ نے وہ ہدایت حاصل کر لی اب اگلا جہاد کیا ہے نفس کے حوالے سے کہ اس پر عمل کرنا ہے جاننا تو کافی نہیں ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تیسرا جہاد ہے کہ آپ اس کی تعلیم دوسروں کو دیں دوسروں تک یہ بات پہنچائیں اس کے لیے آپ جہاد کریں اپنے نفس سے اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد کرے علا مشاق دعویٰ کہ پھر انسان جب دعوت دیتا ہے دوسروں کو تو پھر اس کی جو مشکتیں آتی ہیں اس کی جو سختیاں آتی ہیں اس کو انسان برتے اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان لائے اور عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرے اور پھر گویا سورہ اثر کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں تو گویا یہ وہ جہاد ہے جس سے کسی کو استغناء نہیں پھر اگلا وہ جہاد کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ عرباب بدا ہیں اور جو ظالم محکمران ہیں ان کے خلاف ہے پھر چوتھا وہ کہتے ہیں مشرقین کفار کے ساتھ اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی جو آخری مرتبہ ہے اس میں جو ہے وہ کتال ہوتا ہے جہاد بے سیف ہوتا ہے اس سے پہلے مراحل میں ضروری نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ بھئی باقی مراحل جو ہیں ان کے ہاں تو نیابت ہو سکتی ہے خاص طور پر جہاد بے سیف ہے نا اس میں تو کہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے لیکن نفس اور شیطان کے خلاف جو جہاد ہے وہ فرض این ہے اور ہر آدمی کو گویا اس میں ملوث ہونا ہے اس میں انوالو ہونا ہے گویا بہت خوبصورتی سے گویا سورہ اثر ہی کی وہاں پہ وضاحت ہو گئی یہ چار شرائط ضروری ہیں نجات کے لئے سورة الحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خرابیہ ہر تانے دینے عیب چنتے کی اس نے سمیٹا مال اور گن گن رکھا خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال صدا رہے گا اس کے ساتھ اب یہ یہاں پر کردار بیان ہوا ہے جو مشرقین کار خاص طور پر اس کی لیڈرشپ کا کہ یہ لوگ ہیں جو پیغمبر پر تان کرتے ہیں پیغمبر پر الزامات لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ شائر ہیں کاہر ہیں ساہر ہیں مسہور ہیں کذاب ہیں ماز اللہ ان کا کردار کیا ہے آگے ہم پڑھیں گے فضال کر لری یدو الیتین تو کہا ان کا کردار یہ ہے تانے دیتے ہیں عیب چنتے ہیں مال جمع کرتا ہے گن گن کر رکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشکی دے دے گا اس کے پاس ہمیشہ رہے گا لیکن یہ کردار عام ہے آج بھی حق کے جو معاند ہیں حق کے خلاف کڑے ہونے والے ہیں ان کا کردار اتنا پست ہی ہوتا ہے اور یہ جو ایک تصور ہے نا کہ حقیقی اخلاق خدا پر ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے بغیر جو ایمان کے بغیر جو اخلاق ہیں وہ کاروباری اخلاق ہیں وہ یوٹلیٹیرین ہیں وہ افادی ہیں وہ مفادات کتابیں اسی لیے جب مفادات جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پر انسان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں رہتی اور مغرب نے جو کیا ہے وہ یہی کیا ہے نا کہ ایک بڑی اچھی مینجمنٹ کر لی ہے ایک بہت اچھا سرولنس سسٹم قائم کر لیا ہے اس کے خوف سے لوگ جو ہے پھر جرم نہیں کرتے اور وہ چیز کنڈیشنڈ بھی ہو گئی ہے ان کی تعلیم کا حصہ بن گئی ہے ان کے آپ سمجھ لے جینز کے اندر آگئی ہے لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو چند گھنٹوں میں اتنا لوٹ مال اور اتنا ریپ ہو جاتے ہیں کہ گویا برسوں میں نہیں ہوتے تو یہ کردار ہے اور یہ جو زام ہے نا انسان کا ایک بہت یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا تو یہ انسان کو اگزام ہو جاتا ہے کہ بھئی میں بھی ہمیشہ رہوں گا میرا مال بھی میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا حالانکہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ آدمی کہے گا نا کہ ماغنہ انی مالیہ حلق انی سلطانیہ کلا کوئی نہیں لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اس کو پھیکنا ہے اس روندنے والی میں وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةِ اور تو کیا بوجھا کون ہے روندنے والی نار اللہ الموقضہ آگ ہے اللہ کی سلگائی اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ وہ جو جھانک لیتی ہے دل اس کا فائدہ ہے یعنی جس دل میں ایمان ہے تو نہ جلاوے کفر ہے تو جلاوے کتنا اچھا تذبیمہ شاہ صاحب نے کیا یعنی ایک مطلب تو لوگوں نے کیا ہے کہ وہ دلوں تک پہنچتی ہے یعنی ایسی نہیں ہے آگ کے بھئی اس کی تاثیر جلد تک رہے کے ختم ہو جائے وہ دلوں تک پہنچتی ہے اور دوسرا فرمایا ہے کہ بھئی جیسے وہ اس کہن کرتی ہے جس کے دل میں ایمان ہے اس سے کنی کا رت قطرہ جاتی ہے اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس تک پہنچ جاتی ہے انہا علیہم مقصدہ ان کو اس میں مودہ ہے فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں صورت الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تُو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے علم یجال قیدہم فی ترلیل کر دیا ان کا دعو غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل اور بھیجے ان پر اڑتے جانور تُنک تُنک یعنی گروہ در گروہ جھنڈ در جھنڈ ترمیہم بحجارت من سجیل پھینکتے ان پر پتھریاں کھنگر کی فَجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَأْكُول پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا اس کا فائدہ تفصیلی ہے اس میں پورا مضمون آ جائے گا کہتے ہیں یمن کے ملک پر حبشی غالب رہے ایک مدد دیکھا کہ سارے عرب حج کرتے ہیں کعبے کا چاہا کہ سب ہمارے پاس جمع ہوا کریں عیسائی تھے وہ لوگ کعبے کی نقل ایک کعبہ بنایا تو کہا کہ دنیا کا تکلف یہاں سے زیادہ کوئی نہ آیا زیارت کو یعنی انہوں نے بہت بنایا بڑا احتمام کیا تو ایک کعبہ انہوں نے جو ہے نقل بنا لیا لیکن لوگ آئی نہ رہے مائل نہیں ہو رہے تو جھن جھلا کر فوج چڑھائی کعبہ شریف پر وہ جو اب رہا کا واقعہ ہے اور ساتھ کتنے ہاتھی لائے ڈھانے کو بیش میں کئی قوم عرب کے مرائم ہوئے سب کو مارا جب حرم کی حد میں پیٹھے داخل ہوئے آسمان سے جانور آئے سبز چڑیاں برابر تین تین کنکرے دو پنجوں میں ایک موں میں اور اس کے بعد جو ہے وہ دو پنجوں میں لاکھوں جانور لگے مارنے کنکر چلتے جیسے گولی بندوق کی اگر اونٹ کی پیٹ میں لگا پیٹ سے نکلا آدمی تو کیا چیز ہے ساری فوج میں ایک نہ بچا اسی سال میں حضرت پیچھے پیدا ہوئے یعنی اسی واقعے کے قریب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی اور کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا تو اس سال کو کہتے تھے آم الفیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ گویا اسی سال میں ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں بھی گویا اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کا کیسا بندوبست کیا کیسا احتمال کیا اب یعنی ماضی کا ایک واقعہ بتا رہا ہے اور اللہ اپنی قدر دکھا رہا ہے اب حال کی ایک صورت حال ہے قریش کے حوالے سے قابے کے حوالے سے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے صورت قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لِعِلَا فِي قُریشٍ اِلَا فِهِم اس واسطے کے ہلا رکھا قریش کو ہلا رکھنا ان کو رحلت الشتائی والصیف کوچ سے جاڑے کے اور گرمی کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاغِ الْبَیْتِ تو چاہیے بندگی کریں اس گھر کے رب کی اَلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُو جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف اور اَمَن دیا در میں اس کا فائدہ ہے حضرت سے بارمی پشت میں ایک شخص تھا نظر بن کنانا اس کی اولاد قریش ہیں سب جمع تھے مکہ میں عرب جو حج کو آتے ان کو دیکھتے کعبے کے خادم جب قریش جاتے ان کے گھر تو عزت کرتے اور سلوک کرتے وہی ان کی معاش تھی جاڑے میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کو ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے اور آپس میں بیر سے لڑتے قریش پر حرم کے عدب سے چور دھاڑی کوئی نہ آتا فرمایا کہ اس کے گھر کے تفیل تم کو روزی دی ہے اور امن ہے پھر اس گھر والے کی بندگی کو نہیں کرتے جو قرآنیمی نے کہا کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا اور ان کے ارد گرد سے لوگ دن دہاڑے اچک لیا جاتے ہیں تو ہرمان آمنا ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا مطمئننا اتمنان والا بنایا تو گیا ان کو غیرت دلائی جاری ہے قریش کو کہ دیکھو اس گھر کی وجہ سے تمہاری چودراہٹ ہے تم کعبے کے مجاور ہو لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں تمہارے کافلے پر کوئی بری نگاہ نہیں ڈالتا تو کہا اس نے تمہیں بھوک میں کھلایا سب لوگ بھوک میں ہوتے ہیں اللہ تمہیں کھلاتا ہے سب لوگ خوف میں ہوتے ہیں تم کعبے کی ویسے امن میں ہوتے ہو تو کچھ غیرت کرو اس گھر کے مالک کی بندگی کرو تم نے تو اس کو چھوڑ کے اس گھر کو جو ہے بتوں کا عڈہ بنا دیا صورت المعون بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے دیکھا وہ جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونا فَذَالِكَ الْلَرِي يَدْعُ الْيَطِيمِ سو وہی ہے جو دھکیلتا ہے یتیم کو وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں تاقید کرتا محتاج کے کھانے پر اب یہ وہی کردار ہے مشرقین کی لیڈرشپ کا قریش کے سرداروں کا جو ہم نے پڑھا وَلُلْ لِكُلِّ هُمَذَتِ اللَّمَذَا لیکن یہ کردار آج بھی عام ہے یعنی آخرت کی تقزیب کرنے والے اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دینے والے اور تو کہا وَلُلْ لِلْمُسَلِّينِ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی اَلَّرِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُون جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اس کا فائدہ ہے یعنی قضا کرتے ہیں یا تنگ وقت پڑھتے ہیں جان کر نمازیں ضائع کر دیتے ہیں یا دلے کرتے رہتے ہیں جس طرح اللہ کی نبی نے کہا منافق ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اثر کا وقت ہو رہا ہے جا رہا ہے یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے کہ سورج جو ہے غروب ہونے لگا ہے تو جا کر چند ٹھونگے مار لیتا تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں یہ کون لوگ ہیں دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور مانگے نہ دیں برتنے کی چیز بخیل ہیں تنگ دل ہیں نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ اللہ کی بندوں کے ساتھ نرمی کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں سورة الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْکَوثر ہم نے تجھ کو دی کوثر اس کا فائدہ ہے کوثر نام ہے ایک نہر کا بہشت میں اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہر سے میٹھا یہ سب صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے جو کوئی ایک بار پیئے محشر میں ساری عمر پیاس نہ لگے اس کا پانی ایک خوز میں بھرتا ہے محشر میں دو پرنالے گرتے ہیں ایک سونے کا ایک روپے کا روپے کا مراد چاندی کا خوز چورس دو دو مہینے کی راہ چار طرف پر سے ہے اس کے ایک فرش ہے تختوں سے روپے اور سونے کے اور کنارے پر بنگلے ہیں ایک ایک موٹی کے اندر سے خاری خوز میں آپ خورے تیرتے ہیں سونے روپے کے جتنے آسمان کے تارے اللہ تعالیٰ نے بھی نے کہا کہ وہ ایسے ہیں جیسے آسمانوں کے تارے اپنی خوبصورتی میں اپنی چمک دمک میں تو حضرت اور ان کے یار وہاں کھڑے ہیں امت پہنچتی جاتی ہے جو وہاں جا پہنچا اس کا پانی پیا پھر ساری مدت محشر کی پیاس نہ لگے اور اپنے گروہ میں جا ملا امن میں آیا جو نہ پہنچا اس پر افسوس تو یہ کوثر ہے یہ حوض کوثر بھی ہے اور یہ خیر کثیر بھی ہے کعبہ بھی الکوثر ہے قرآن بھی الکوثر ہے نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر یہ دول ازہاں میں اسی عمر کا امتصال ہوتا ہے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر قربانی تو نماز پڑھو اور قربانی دو یہی دو چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھا ہے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور مرنہ اللہ کے لئے ہے تو نماز اللہ کے لئے جینے کا سمبل ہے اور قربانی اللہ کے لئے اپنی جان دینے کی علامت ہے بے شک جو بیری ہے تیرا وہی رہا پیچھا کٹا اس کا فائدہ ہے ایک تو پہلے قربانی کے بارے میں فرمایا قربانی حضرت پر ضرور تھی اور امت میں مالدار پر ہے مفلس کو ضرور نہیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کے لئے فرض تھی جیسے قیام اللہل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لئے اضافی طور پر لازم تھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں آپ کے لئے لازم تھی اور باقی جو ہے وہ حسب استطاعت ہے ان نشانیہ کا ہوا الابطر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں اس شخص کے بیٹا نہیں زندگی تک اس کا نام ہے پیچھے کون نام لے گا سو ان کا نام روشن ہے قیامت تک اس کافر کو کوئی نہیں جانتا یعنی ورفانہ لکا ذکرک اور جو آپ کی مخالفین تھے جو آپ پر یہ تان کرتے تھے نہ ان کا کوئی نام لے واہ ہے نہ ان کی آگے کوئی نسل ہے صورت الكافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُ مَا تَعْبُدُونَ تُو کہہت اے منکروں میں نہیں پوچتا جس کو تم پوچھو وَلَا أَن تُم عَابِدُونَ مَا عَابُد اور نہ تم پوچھو جس کو میں پوچھو وَلَا أَنعَابِدُ مَا عَابَدْتُمْ اور نہ مجھ کو پوچھنا جس کو تم نے پوچا وَلَا أَن تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور نہ تم کو پوچھنا جس کو میں پوچھوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری اس کا فائدہ پڑھ لیں یعنی تم نے زد باندھی ہے اب سمجھانا کیا فائدہ جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے تو یہ جو اگر سمجھ لیں کہ دونوں یہ سورہ اخلاص ہیں یعنی ان دونوں کو کہا جاتا ہے یہ سورت الکافرون کو بھی سورت الاخلاص کہا جاتا ہے اور پھر سورہ قلو اللہ احد کو بھی سورت الاخلاص کہا جاتا ہے ایک میں جیسے سلبی طور پر اعلان برات ہے شرک اور کفر سے برات کا اعلان ہے اور دوسرے میں ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے توہید کا بیان اور یہ دو سورتیں رہی بات ہیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی اپنی اسی وصف کی وجہ سے اور اکثر آپ جو ہیں یعنی فجر کی جو دو سنتیں ہیں پہلے فجر سے اور مغرب کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں ان میں انہی سورتوں کو پڑھنے کا معمول تھا پہلی رکت میں سورت الکافرون اور دوسری رکت میں سورت الاخلاص اور جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کی جو آخری آیت ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ یہ آیت کو عام طور پر ہمارے ہاں جو لبرلز ہیں جو مورڈرنسٹ ہیں جو جدید لوگ ہیں وہ بہت استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اس کی باطل تعویل کرتے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے ایک لائق راہ فی الدین ہے اس کی وضاحت عرض کی گئی تھی اور ایک ہی آیت ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ یعنی یہ جیسے ٹولرنسٹ کے لیے پلورلزم کے لیے ملٹی کلچرلزم کے لیے اور جناب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے ٹولرنسٹ کرنی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے رواداری ہے تو عجیب سی بات ہے نا کہ وہ کلمہ جو بیزاری کا کلمہ ہے جو برات کا کلمہ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رواداری کا کلمہ ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ یہ بیزاری کا کلمہ ہے تم سے بہت گفتگو ہو گئی بہت رد و قدع ہو گئی اب گویا تم دفع ہو جاؤ اور تم جو ہے بس ٹھیک ہے تم اپنے اس باطل دین پر قائم رکھو میں تو اپنے اسی حقیقی دین پر قائم رہوں گا اور اللہ يجمع بیننا وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اللہ تعالیٰ جو ہے کہا نا کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین اور اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کر دے گا اس کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے صورت النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَا النصر اللہ والفتح جب پہنچ چکی مدد اللہ کی اور فیصلہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تُو نے دیکھے لوگ بیٹھتے اللہ کے دین میں پیٹھتے یدخلونا پیٹھتے اللہ کے دین میں فوج فوج فَصَبِّحْمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اب پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اس کا فائدہ ہے یعنی قرآن مجید میں ہر جا وعدہ ہے فیصلے کا اور کافر شتابی کرتے تھے کب ہوگا فیصلہ کب عذاب آئے گا کب دنیا کا خاتمہ ہوگا حضرت کی آخر عمر میں مکہ فتح ہو چکا ملک عرب مسلمان ہونے لگا دل کے دل یعنی دل کے دل جتھے کے جتھے وعدہ سچا ہوا اب امت کے گناہ بخشوایا کر درجہ شفاعت کا ملے یہ صورت اتری آخر عمر میں حضرت نے پہچانا کہ میرا کام تھا دنیا میں سکر چکا اب سفر ہے آخرت کا تو آپ کی ذمہ داری تھی ارہار دین وہ ہو گئی دین غالب ہو گیا اور اس کے بعد لوگ جو ہیں فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے اور جانیے کہ یہی لوگ ہیں نا یعنی آپ دیکھیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو ٹیکنیکلی صحابی نہیں تھی ہوا کیا کہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ عرب پر غالب آ گئے ہیں سارے ان کے دشمن زیر دست ہو گئے ہیں مزاہمت ختم ہو گئی ہے تو اب مختلف قبائل آ رہے ہیں ان کے سردار آ رہے ہیں آ کر جو ہے وہ اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں واپس جا کر بتا رہے ہیں کہ بھئی میں بھی ایمان لائے اور تم بھی لیا تو وہ لوگ ایمان لے آئے ان کو رویت حاصل نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہیں اور یہی گروہ تھے جن کے بارے میں کہا کہ پھر یہ یدخلون افید دین اللہ افواجہ تو پھر یہ یدخلون افید دین اللہ افواجہ بھی ہوئے جو فتنے پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد جو جس میں معنین زکاة کا فتنہ ہے جس میں جھوٹے مدیان نبوت کا فتنہ ہے جب وہ ارتداد کا فتنہ ہے تو وہ جو لوگ پھرے ہیں وہ معروف معنوں میں صحابہ میں سے نہیں ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو فوج در فوج داخل ہو گئے تھے اور پھر اسی طرح ان کا ایکزوڈس بھی ہو گیا ان کا اخراج بھی ہو گیا پھر کہا کہ جب یہ سب ہو جائے تو پھر وہ جو کہا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغْ اب اسی کا ایک اور بیان ہے کہ جب آپ کا مشن پورا ہو جائے تو پھر اب آپ تبطل اختیار کیجئے اللہ کی تسبیح و تحمید کیجئے اور بے شک وہی ہے جو ماف کرنے والا ہے سیدہ آئیشہ عزی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے رکوع اور سجود میں یہ کلمات کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم مغفر لی تین حکم دیئے تھے تسبیح تحمید اور استغفار وہ یہ کلمہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا رکوع میں اور سجود میں سیدہ فرماتی ہیں قرآن کی تعویل کرتے تھے تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انجام تک پہنچانا تو ایک تعویل ہوتی ہے بیان سے اظہار سے اور ایک تعویل ہوتی ہے عمل سے تو یہ آپ نے عمل سے گویا اس کو انجام دیا اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنے عمل کے ذریعے صورت اللہب بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدہ ابی لہبیم و طب ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کی اور ٹوٹ گیا وہ آپ ما اغنا انہو مالوہو و ما قسب کام نہ آیا اس کو مال اس کا عودنا جو وہ کمایا سیسلا ناغن اب پیٹھے گا آگ میں ذات اللہب ڈیک مارتی آگ میں یعنی شولے والی بھڑکتی آگ میں ومراتوہو اور اس کی جورو بھی اس کی بیوی بھی ہم مالت الحطر سر پر لیے پھرتی اندھن فی جی دیہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی اس کا فائدہ ہے ابو لہب حضرت کا چچا تھا کفر کے مارے حضرت کی زر میں پڑا ایک بار حضرت نے جمع کیا سب قریش کو پکار کر اس نے پتھر پھینکا کہ دیوانہ سب لوگوں کو ناحق پکارتا ہے یعنی آپ نے بلایا لوگوں کو دعوت دی تو اس موقع پر اس نے جھلا کر غصے میں حکارت سے کہا ماذا اللہ تب بن لکا سائد اليوم الہذا جمعتنا ہر وقت تم پر جو ہے ماذا اللہ بربادی ہو تمہارے لیے موت ہو کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا تو پھر اس موقع پر ہی آیا کہ پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ کوئی گزم نہیں ہوگا جبکہ یہ جو ہیں اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹیں گے اور وہ آپ بھی جو ہے وہ خسارے کا شکار ہوگا تو سب قریش کو پکار کر اس نے پکتھر پھینکا کہ دیوانہ سب لوگوں کو ناحق پکارتا ہے اور اس کی عورت سخت دشمنی کرتی خصت کے مارے ایندھن جنگل سے آپ لاتی اور کانٹے حضرت کے راہ میں ڈالتی کہ آتے جاتے کچھ چوبھیں اب یہاں پر گویا اس کی عورت کا بھی بیان ہے جس کو نام ام جمیل آیا ہے تو سورہ تحریم میں ہم نے پڑے تھے نا تین جیسے سینیریوز پڑے تھے میاں بیوی کے تعلق سے کہ ایک معاملہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک صحیح نہیں ہے مرد بہت جو ہے وہ پاکیزہ نفوس میں سے ہے یعنی پیغمبر ہیں سیدنا لوت سیدنا نو لیکن بیویاں جو ہیں وہ بری ہیں دوسرا سینیریو کیا ہے کہ مرد انتہائی سرکش ہے فیرون ہے بیوی اس کی مومنہ ہے تیسرا یہ ہے کہ بھئی جو محول ہے وہ بھی بہت پاکیزہ ہے سیدنا مریم کا اور پھر جو خود بھی بہت پاکیزہ ہیں اس وقت میں نے ارس کیا تھا کہ چوتھا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ مرد بھی انتہائی بدکار انتہائی فاسق و فاجر اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اسی کردار کی تو یہ گویا اس کی مثال ہے اور سورہ ایک قصص میں میں نے ارس کیا تھا کہ جو کارون ہے کارون کا کردار اور ابو لہب کا کردار بہت ملتے ہیں وہ بھی سیدنا موسیٰ کا عزیز تھا یہ جو ہیں آپ کے چچا تھے تو اسی طریقے سے وہ بہت مالدار آدمی تھا ابو لہب بھی بہت مالدار آدمی تھا اسی طریقے سے وہ بھی بہت بخیل تھا اور جبن والا تھا یہ بھی ایسا ہی تھا اب یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیا معاملہ ہے کہ انتہائی امیر خاتون تھی وہ لیکن خصت کی وجہ سے خود جا کے کنکریاں جو ہے لکڑیاں چمکے لاتی تھی اور پھر اس طرح کارون نے سیدنا موسیٰ کی جو ہے مخالفت میں ہر حد پار کر دی تو ابو لہب نے بھی ایسا ہی کیا تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا کا بیان ہے کہ اندھن کے لیے لکڑیاں اٹھا کے لاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جہنم کا بیان ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جہنم کی اندھن بھی جو ہے وہ کٹھا کے لیے لکڑیاں خود کٹھا کرے گی اور دنیا میں اس کے گلے میں بہتی قیمتی ہار تھا اور بڑی اس کی ویسے اطراتی پھرتی تھی تو گویا کہا کہ اس کی سزا کے طور پر قیامت کے دن جہنم میں گویا اس کے گلے میں یا سے کانٹوں کا یا موج کا جو ہے وہ ایک ہار ہوگا رسی ہوگی سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد تو کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ نرادھار بے نیاز ہے نرادھار یہ ہندی ہے اس کا فائدہ کیا ہے یعنی اس کی قسم کا کوئی نہیں کہ جو رو رکھے یا بیٹا لم یلد ولم یولد نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا ولم یکل لہو کفوان احد اور نہیں اس کے جوڑ اور کا کوئی اس کا فائدہ ہے ہاں بلکہ یہی ہے جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے تو اب یہاں پر مشرقین یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو آپ کا رب ہے اس طرح ہمارے بوتھ ہیں نا بوتھوں کی پوری ایک جیسے مایتھولوجی ہوتی ہے نصب نامہ ہوتا ہے فلانہ جو ہے دیوی اس کے بیٹی ہے فلان بیٹا ہے وہاں سے آیا ہے یہ ہوا ہے اور گریک اور رومن اور ہندو مایتھولوجی میں تو بتائیے تو کہا کہ نہیں وہ رہی بات ہے کہ ایک تو یکتہ ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے اور وہ سمد ہے بے نیاز ہے سمد اس چٹان کو کہتے ہیں کہ سب اس کو اپنی پشت پہ لیتے ہیں تو سمد کا ترزمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ٹھیک ہے وہ بے ہما ہے بے نیاز ہے اور پھر یہ کہا کہ نہ کسی کو جنا اور نہ ہی جنا گیا یعنی شرک جس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک علی میں یشا اس کا مطلب کیا ہے شرک جلی کسے کہتے ہیں یہ ماننا کہ اللہ سے کچھ سادر ہوا ہے چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو چاہے یہ کائنات ہو اللہ سے ایمنیٹ ہوئی ہے سادر ہوئی ہے جیسے اللہ کا وجود ہی ایکسٹینڈ ہو کر یہ کائنات کی شکل اختیار کر گیا یہ پینٹھیزم ہے یا پینٹھیزم ہے تو یہ کیا یہ شرک ہے اور یہ کہ اللہ کسی سے سادر ہوا ہے اللہ کا کوئی باپ ہے کوئی ماں ہے یا مادہ ہے مادے سے خدا کی تخلیق ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام تصورات کیا ہیں یہ شرک ہے اور دوسرا شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کی تدبیر امر میں اللہ کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹلی شریک ہے تو یہ شرک ہے تو گویا اس کی نفی کر دی اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں کوئی کفر نہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تعدل سلسل قرآن یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے دین کی بنیاد ایمانیات سلاسہ پر ہے اور توہید کا گویا سب سے کامل بیان یہاں پر ہو گیا توہید ذات کا اور توہید صفات کا سب سے کامل بیان جو ہے وقرآن مجید کی آیتوں کی سردار آیت ہے یعنی آیت القرسی اس میں بیان ہو گیا صورت الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی ومن شر غاسکن ارہ وقب اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آوے اس کا فائدہ ہے یعنی رات کا اندھیرہ یا چاند کا گہن اور اس میں آگئیں سب تاریکیاں ظاہر و باطن کی اور تنگ دستی پریشانی گمراہی سب اس میں آگئیں تو کہا اور رات کیا اندھیرہ رات میں جو ہے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں چوری چکاری بھی ہوتی ہے بدکاریاں بھی ہوتی ہیں اسی میں جو ہے وہ مخلوقات جو بری مخلوقات ہوتی ہیں جنات ہیں درندے ہیں ہیوانات ہیں وہ بھی نکلتے ہیں ومن شرد نفاسات فی العقد اور بدی سے عورتوں کی جو گروں میں پھونکیں یعنی جادو کر ومن شرد حاسدن ازا حسد اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ہو نسنے یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا یا جب لگے ہونسنے یا ہونسنے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یعنی جب وہ حسد کرتا ہے اس کا جو ہے بیان ہے تو یہاں پر یہ جو دو صورتیں ہیں جن کو معوضتین کہا جاتا ہے اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے خود بھی اور اپنے یعنی اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو جو دم کیا کرتے تھے وہ اور کلمات تھے لیکن جب یہ معوضتین صورت الفلق اور صورت الناس نازل ہو گئیں تو پھر آپ نے انہی کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور ویسے بھی انسان پر اگر کوئی بھی اثرات ہوں جننات کے سہر کے یا اور بھی کوئی بری مخلوقات کے تو انسان کو کسرت سے اس کو پڑھنا چاہیے اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معمول تھا کہ آپ رات کو جب لیٹتے سونے کے لیے تو سیدھا لیٹ کر تین مرتبہ صورت الاخلاص اور صورت الفلق اور صورت الناس پڑھتے اور پھونک کے جہاں تک اور جیسے کہ معلوم ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر گویا اللہ کے نبی حکم کو یہ دو صورتیں دی گئیں اس کے علاج کے طور پر بھی اور اس میں اندھیرے کا بھی تذکرہ ہے اور جو گھروں میں فونک ماتتی ہیں جانتوگر مرد بھی اور عورتیں بھی اور حسد کا جو شر ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے یعنی جو حاصد ہوتا ہے وہ اس کے حسد کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پر ہوتے ہیں یعنی فیزیکل تک بھی ہوتے ہیں اور نفسی اثرات بھی اس کے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور حسد کسی کہتے ہیں تمنا زوال النعمہ کسی کے اندر کوئی خوبی کوئی خیر دیکھیں تو اس کے زوال کی تمنا کریں صورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آعوذ برب الناس تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے پوجے کی من شرد الوسواس الخناس بدی سے اس کے جو سنکارے اور چھپ جاوے یعنی سنکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اکسانہ بہکانہ اور یہاں پر اس کا فائدہ ہے شیطان گناہ پر سنکارے اور آپ نظر نہ آوے یعنی وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اَلَّرِيُوَسْوِسُفِ سورد الناس وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں من الجنت والناس جنوں میں اور آدمیوں میں اس کا فائدہ ہے حدیث میں فرمایا ہے کہ ان سورتوں برابر کوئی دعا نہیں پناہ کی یعنی تعوض کی کوئی دعا نہیں ہے اللہ کو پکارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس میں گویا جو ہے وہ دوبارہ سے تذکرہ ہے تعوض کا اور اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہیں یا انسان کے داخل میں معصد ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وصوصے ڈالنے والے ہیں اور یہ وصوصے ڈالنے والے جو ہیں وہ شیعاتین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں تو آپ دیکھیں قرآنی مجید کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اور یہاں پر بھی آپ دیکھئے قُلْ عَوضُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس تو قرآنی مجید کا جو اول و آخر ہے وہ کیا ہے وہ اللہ ہی کا تعارف ہے عام طور پر ہمارے ہیں یہ بات جیسے بہت پاپولر ہے جدید لوگوں میں کہ پوچھئے کہ قرآنی مجید کا موضوع کیا ہے تو بتاتے ہیں انگینا انسان ہے انسان اور اس کی سعادت جو ہے اس کا موضوع ہے تو یہ تصور غلط ہے یہ ہیومنزم کا نتیجہ ہے قرآنی مجید کا موضوع جو ہے وہ اللہ ہے قرآنی مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا آخری آپ سمجھ لیں اس کی آخری مراد کیا ہے وہ اس کا متکلم ہے اور قرآنی مجید کی ایک ایک سطر میں ایک ایک آیت میں گویا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو کرایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے وہ عبدیت ہے وہ بندگی ہے وہ تعارف بھی ساتھ ساتھ بیش میں آتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں قرآنی مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور وہی گویا قرآنی مجید کا اصل پیغام ہے تو اللہم آنس وحشتنا فی کبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتن یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو الحمدللہ ہم نے جس کام کا آغاز کیا تھا اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد و نصد سے تقریباً انتیس شعبان میں ہم نے یہ عمل شروع کیا تھا قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کا اور اس کے جو فوائد پڑھنے کا وہ الحمدللہ آج مکمل ہوا اور اس میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں مفید بنائے ہمارے لیے آخرت میں جو ہے وہ مغفرت کا اور درجات کی ملندی کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے شاہ عبدالقادر صاحب ریلوی علی رحمہ تو ان کے لیے خصوصی طور پر ہم دعا کریں اور پھر جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جو ترجمہ اور ہواشی ہیں موزیح القرآن ان کی جو تہذیب کی ہے ان کی جو تحقیق کی ہے وہ بھی بھی ان کی مغفرت کے لیے بھی ہم خصوصی دعا کریں اور جو یہ خدمت جس سے بھی بن پڑی ہے اس شخص کے لیے بھی یعنی خادم کے لیے بھی سب لوگ جو ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ اللہ اس کو جو ہے آخرت میں میرے لیے توشہ بنائے اور جن لوگوں نے بھی اس عمل میں ساتھ دیا ہے جو البصیرہ انسٹیٹوٹ ہے اس کے جو مدیر المحام ہیں نومان واجد عزیز اور ان کی جو پوری ٹیم ہیں ان کے لیے سب لوگ دعا کریں انہوں نے خوب محنت کی اس کام کے لیے اور پھر جو حضرات جو ہیں یہاں پر میرے گھر بھی تشریف لاتے رہے اور بہت زحمت کی انہوں نے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور پھر میرے گھر والوں کے لیے خاص طور پر میری اہلیہ کے لیے وہ بھی جو اس کام میں مسلسل شریک رہی ہیں ان کے لیے بھی سب لوگ دعا کریں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو آخرت کے درجات کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم